موسیقی اسلام علیکم سٹورنٹس ہم نے جب نمبر سکس تھی ریفنیشن سٹارٹ کیوئی تھی تو وہ جب لاس ریفنیشن تھی اس سے آگے کچھ ریفنیشن ہم دیکھتے ہیں مائی ریچیرز ہولڈر اور بینچر ہولڈر تک ہو گئی تھی آگے ہم نے سکسٹین آئی سٹارٹ کنے what is meant by authorized capital of the company چپٹر نمبر سکس کسی نمبر ہے مرپا سکسٹین authorized capital authorized capital وہ سرمایہ آتا ہے یعنی کمتی کا کل سرمایہ آتا ہے جو ریجسٹر آر کے پاس ریجسٹر کروائے جاتا ہے جو ریجسٹر آر کے پاس جو ریجسٹر آر کے پاس which authorized to raise to general public موسیقی اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ریزرف کیپیٹل آفتہ کمتی ریزرف کیپیٹل آل ایڈیو پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیپیٹل ہوتا ہے جو کمپنی اپنی مشکل حالات کے لیے پہلے سے ہی محفوظ کر کے رکھتی ہے اس کے بعد آگے ہمارے پاس ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ کا مطلب منافع سال کے اندر کمپنی جتا منافع کماتی ہے تمام شیرولڈرز کے اندر جو تقسیم کرتی ہے وہ ہمارے ڈیویڈنٹ کلاتے ہیں ڈیویڈنٹ محفوظ شیرولڈرز کے کہ سیاری ڈیویڈنٹ ممار کتنی شیرولڈرز کے بچیپے سیاری کرنمی شیئر ہولڈرز بائی تک کمپنی اس کے بعد انٹیرم ڈیویڈنٹ آجاتا ہے کہ وہ ڈیویڈنٹ ہوتا ہے جو کمپنی دو بائی سال کے اندر پی کرتی ہے یعنی کمپنی چھ سال کے بعد ایک سال کے اندر سرمایہ زیادہ کمپنی کے پاس موجود ہے تو کمپنی کیا کہہ لیتی ہے کہ سال میں دو بار اپنے شیئر ہولڈرز کو سرمایہ دے لیتی ہے جو منافع دے لیتی ہے وہ اس کا کلاتا ہے درمیانی مدت کے مقصوم یا ڈیویڈنٹ کلاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ڈیویڈنٹ چھے ہم دو بار ایڈی پار چکے ہیں جو کریئیٹ کر رہا ہوتا ہے لون فاردہ کمپنی اس کے بعد جو ہے ایڈ پریمیم تو پریمیمی is مور دن پار ویلیو یعنی پار ویلیو سے زیادہ جو ہے شیئرز کو اگر ایشو کیا جائے ایڈ کمپنی شیئرز ایشوڈ شیئرز ایشوڈ شیئرز ابو دن پار ویلی ایشوڈ پریمیم پریمی مور دن پار ویلیو پریمی مور دن پار ویلیو اسو با آنے پاس اسو با آنے پاس اشتور پیٹن چاہتے ہیں ڈو پبلک سبسکرپشن اشیٹ کپیٹل وہ کپیٹل ہوتا ہے کہ جو کمپنی اثرائیز کپیٹل میں سے ہی پبلک کو ایشو کاری ہے اثرائیز کپیٹل یعنی کور سمائے میں سے ہی شیئرز کی صورت میں کمپنی جو ہے جنرل پبلک کو جاری کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آگئے ریجسٹر کمپنی ریجسٹر کمپنی میس کہ وہ کمپنی جو ریجسٹرار سے ریجسٹر کروائی جاتی ہے اور یہ کمپنی ایک 2017 کا مطابق کلائی جاتی ہے hopes کمپنی جو ریجسٹر کمپنی جو ریجسٹر کمپنی جو ریجسٹر کروائی بھرہنے اس کے بارے ہمارے تک نیسٹ پیسچن ہے سٹیٹیوٹری کمپنی ٹیٹیوٹری کمپنی آئینی کمپنی میس کہ وہ کمپنی جو کسی بھی ملک کے سدہ یا پارلیمنٹ کے تھوڑے اورر کے مطابق لائی جاتی ہے כ کمپنی آئینی نیزے دی spelزر بکی ہی چکیوٹری کمپنی آئینی کمپنی آئینی کلیوں ڈیوٹری کمپنی آئینی کمپنی آئینی تکیوٹری کمپنی آئینی محارج باہدہ ایکٹر پارلیمیٹ یہ ایسی کمپنی ہوتی ہے کہ جو صدر کی حکم کو مطابق یا پارلیمیٹ کے حکم کو مطابق چلائی جاتی ہے شیئر کیا ہوتا ہے نیکس پسیون The total authorized capital of a company is divided into small units یعنی ایک کمپنی کا کل سرمایہ جو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے ہر حصہ کو کیا کلاتا ہے شیئر کلاتا ہے the total the total the total the total the capital capital of a company is is divided into small units and each unit is called share next ڈاگ ہے ہمارے پاس مداربہ company مداربہ ایسی company ہوتی ہے جو company's ordinance 1980 دیعت بنای جاتی ہے اس کے اندر ایک شخص جو ہے پیسے لگاتا ہے دوسرا کیا کر رہا تھا اپنے سکلز اور ایکسپیرنس کو پروائیڈ کر رہا تھا یعنی ایک شخص جو ہے وہ سرمایہ لگانے کا کام کر رہا تھا کمپنی کے اندر اپنے تمام طرح پیسے انویس کرتا ہے اور دوسرا شخص جو کرتا ہے کمپنی کو چلانے کا تمام انتظامیہ کا کام اس دوسرا شخص جو ہے جو شخص پیسے لگا رہے ہیں رب المال کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو services اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں اسے مدارب کہا جاتے ہیں one parity contributes capital اور دوسرا شخص جو ہے 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 اس کے بعد ہمارے پاس آگی ہولڈنگ کمپنی ہولڈنگ کمپنی میز ایسی کمپنی جس کے 50% سے زیادہ شیئر کسی دوسری کمپنی کے اس کمپنی کے پاس موجود اور تمام طرح ہولڈ یعنی تمام طرح رائٹس اس کمپنی کے پاس ہوتے ہیں جس میں جو 50% سے زیادہ شیئر کسی دوسری کمپنی کے خود ایلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے لحاظ سے جو تمام طرح کمپنی کے معاملات ہوتے ہیں اس کے سپورٹ ہوتے ہیں کمپنی 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 کے لحاظ سے زیادہ شیئر شیئرز آف این ایڈر کمپنی اس کے بعد ہمارے پاس آگئی چارٹر چارٹر کمپنی چارٹر کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے کہ جو بذری شاہی فرمان کسی بھی ملک کے اندر جو اگر بادشاہ کی حکومت ہے تو اس کے حکومت کے مطابق جو کمپنی بنائی جا رہی ہے اسی تو مطابق جو کمپنی کو چلانے کا تمام تر اشتیارات اس بادشاہت کے پاس موجود ہوتے ہیں تو اسی کیا کہا جاتا ہے چارٹر کمپنی چارٹر کمپنی اس کے بعد ہمارے پاس آگئی سنگل ممبر کمپنی سنگل ممبر میرز کے ایک ہی شخص جو کمپنی کے تمام تر معاملات کو سنبھال لے ہیں اور اپنے کمپنی کے نام کے ساتھ جو اس کی پرائیوٹ کمپنی ہوتی ہے ایس ایم سی یعنی سنگل ممبر کمپنی جو ہے لکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ تمام تر لائیبلٹی جو ہے اسی مالک کی ہوتی ہے جس اس کی اگزمپل ہے پر کنسلٹنسی سنگل ممبر کمپنی سنگل ممبر کمپنی اس کے بعد انپورٹن ڈاکومنٹس کمپنی کی ہم لوگ آل لیڈی پڑھ چکے ہیں کہ تین ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں ممبرینڈم ہے آرٹیکلز ہے اور پروسپیکٹس ہے ممبرینڈی مممممممممممممم geldi مممممممممم чувّر سلام اما تھرڈ مبلغ پاس آجات prospoke مرنو ایسیسیشن کمپنی کا انتلاتا ہے ارٹیکلز ایسیسیشن وہ دستویز ہوتی ہے کہ جو کمپنی کے اندرلی معاملات کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کے لیے تمام کمپنی کے قواعدے زوابط قوانین لاغو ہوتے ہیں کہ کمپنی کو کن قوانین کی مطابق چلائے جاتا ہے تھرڑا کہ پرسپیکٹس کی جنرل پبلک کو آفر کیا جاتا ہے ایشو کرنے کے لیے تو یہ پرسپیکٹس یہ دستویز ہے لازمی کمپنی کو بنانا اس کا ضروری آتا ہے تو یہ تین امپورٹن ڈاکیمنٹس تھے کمپنی کے تو یہ تھا ہماری شارٹ کسٹن آج کا اپلیکچر کمپلیٹ ہو